السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم ومبارک على عبدہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد حیاءکم اللہ ناظرین اکرام آپ سب کا خیر مقدم ہے دوئے آپ صرفیہ کی جانب سے ایک نئے کورس کے ساتھ بیذن اللہ تعالی جو کورس کے دو اہم موضوعات پر مجتمل رہے گا پہلا موضوع ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جنہیں بھلا دیا گیا ہے لوگوں نے جنہیں چھوڑ دیا ہے جو لوگوں کے درمیان غیر معروف ہو گئی ہیں جنہیں السنن المحجورہ کہا جاتا ہے ان سنتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی بیذن اللہ تعالی یہ ہمارے کورس کا پہلا موضوع رہے گا اور دوسرا موضوع رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وہ سنتیں وہ اعمال جو بہت ہی مختصر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے ان اعمال کو ہم جانیں گے ناظرین یہ دو موضوعات کے ساتھ جو بہت ہی اہم موضوعات ہیں ہمارا نیا کورس شروع ہونے جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حجت ہیں دلیل ہیں برہان ہیں ہدایت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق کامیابی کی زمانت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے محبت کا وعدہ ہے مغفرت زنوب کا وعدہ کیا گیا ہے گناہوں کے معافی کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لئے قابل اتباہ ہے اور خاص طور پر وہ سنتیں جو لوگوں سے اجھل ہو گئی ہیں جنہیں لوگوں نے ترک کر دیا ہے ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنا لوگوں کو یاد دھیانی کرانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام کا یہ دین اجنبیت کی طرف چلا جائے گا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے سنتوں کو زندہ کریں صحیح مسلم کی حدیث ہے جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص آگے بڑھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت کا سابی شدہ عمل لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور سابی شدہ عمل سابی شدہ سنت کو نشر کرتا ہے لوگ اس سنت کو اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سنت کے نشر کرنے والے کو ان تمام لوگوں کا بھی عجر عطا کرے گا جو لوگ کے اسے دیکھ کر اسے سن کر کے اس سنتوں پر عمل کریں گے لہٰذا ناظرین اس سنتیں جنہیں بھولا دیا گیا ہے انہیں دوبارہ یاد دہانی کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ یہ دین پوری طرح سے آنے والے نسطوں تک منتقل ہو امام صفیح نے بھی صوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان پر عمل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کوشش کریں گے کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے ایک مرتبہ ہی صحیح ہمارا اس کے اوپر عمل ہو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں ان پر میں نے عمل کیا حتیٰ کہ میں نے حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا اور ابو طیبہ جنہوں نے حجامہ کیا تھا آپ نے انہیں ایک دینار دیا امام احمد بن حمل کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ میں نے بھی حجامہ کروایا اور جس نے مجھے حجامہ کیا میں نے اسے ایک دینار دیا لہذا ناظرین صلف اس طرح احتمام کرتے کہ اللہ کے نبی کی ساری سنتوں پر ہم عمل کرلیں کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹ جائے اسی کے پیش نظر ہمارے گفتگو کا پہلا موضوع رہے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے دوسرا موضوع جو رہے گا ناظرین مختصر عمال جن پر بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الوہاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مانگے کے بننان احسان کرنے والا اس نے بندوں کو بہت کچھ عطا کیا ہے بغیر مانگے کے اور دعاوں کو سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور نوازتا ہے اپنے بندوں کو اسے کے فضل اور اسے کے کرم کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے مختصر عمال پر بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہت بے نیاز ہے ان عمال کو جان کر ان عمال کو کرنا یہ ہماری عقل مندی بھی ہے اور وقت کا بھرپور صحیح استعمال بھی ہے اور اس وجہ سے بھی ناظرین کہ اس امت کی عمریں بہت مختصر ہیں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان اس امت کی عمریں ہیں لہٰذا ایسے مختصر عمال جن پر بہت بڑا عجر مل سکتا ہے ان عمال کو ہم جان لیں جان کر اس پر ہم عمل کریں یہ ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی جو کہ ہماری کورس کا دوسرا موضوع رہے گا ناظرین ایک کورس چودہ فبرری سے شروع ہوگا آٹھ دن تک مسلسل ایک کورس رہے گا روزانہ رات نو بجے تا دس بجے یوٹیوب پر لائف نشر کیا جائے گا اور وہ لوگ جو اس میں شریک ہوں گے پارٹیسپیٹ کریں گے ان حاضرات میں شریک ہوں گے ان کے لئے اٹھائیس فبرری کوئی اگزام بھی ہوگا جس میں کامیاب ہونے والے طالبات کو شریک ہونے والے مرد و خواتین کو سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اور جو امتیازی نمرات سے کامیاب ہوں گے انہیں انعامات بھی دیے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر علم کا حصول کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بعمل کی تحفیق عطا فرمائے آمین حدا وصل اللہ وسلم على بینا محمد وعلى آلی وصحبہ جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ